یہ ان کے کچھ ٹارگٹ ہوتے ہیں جیسے کیسے کرائے کے کرائے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک جو اصفاری دے جاتا ہے وہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ اپنے مقصد کے لئے کام کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تباہی یہ سارے بمالی تو تباہ ہوئے ہیں انہی لوگوں سے ہوئے ہیں لیکن انہی کا کچھ نقصان نہیں ہوا ہے انہی کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور ان کی طرف سے جو تنظیمیں بنائی جاتی ہیں دین کے نام پر جہاد کے نام پر لڑائی کے نام پر جب تک ان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے جس علاقے کو جس ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر ان کو ہیرو بنا کر دکھایا جاتا ہے یہ القاعدہ ہے انہوں نے سیریا کے اندر حراق کے اندر فضا جگے امبھار میں کرکوک میں فلوجہ میں فضا جگے انہوں نے حکومت قائم کر لیا ہے اب یہاں پر اسلامی خلافت قائم کریں گے اور اس کے بعد دیرے دیرے یہ پورے دنیا پر اچھا جائیں گے دکھایا جاتا ہے اور جو کچھ سیعہ ہیں کچھ ریپورٹر ہیں ان کو پکڑ کر رکھے تھے ان کو بڑے اچھے سے خاتداری کی اور ان کو صحیح سے رکھا قیدی بنا کر کے اور اس کو چھوڑتے بھی ہیں کچھ لوگوں کو مارتے ہیں یہ پورا جو ہے ڈوٹنکی چلتی ہے کچھ دنوں تک جب تک کی وہ علاقہ جب تک کی وہ ملک تباہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ ڈوٹنکی چلتی رہتی ہے اور جب وہ علاقہ وہ سنی علاقہ پورے طور پر جب تباہ ہو جاتا ہے وہاں پر جب سیعہوں کو یا یہودیوں کو کنٹرول دے دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ جو جماعت تھی وہاں پر چاہے وہ القاعدہ کی ہو دائیس کی ہو جبت النسرہ کی ہو یا جہاد علیسگامی کی ہو یا جو ہے دائیس کی ہو یا پھر اکتے بعد حماس کی ہو کسی کی بھی ہو اس کے بعد وہ منظر نامی سے گھائے ہو جاتی ہے اس کا قطع ہی نہیں چلتا ہے بلکہ کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ اس کا سرگانہ مارا گیا اس کا سرگانہ مارا گیا اعلان ہو جاتا ہے کیوں جماعت ہی قطع یہ کہا جہاد تو اصل ہوتا ہے مسلمانوں کو محتافظ دینا مسلمانوں کا دفاع کرنا لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کا جو حواز کا جو ترجمان ہے موسیٰ ابو مرزوک اس کا بیان ابھی بھی ریکارڈنگ میں ہے ابھی جلد لیٹیس ریکارڈنگ ہے اس کا ٹی وی بورک نے اس نے ریکارڈنگ کی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جب اس نے پوچھا کیے جو پانچ سو کلومیٹر لمبے سرگ تم لوگوں نے بنا رکھے گزہ کے اندر اس میں تو گزہ کے عوام کو کیوں نہیں تم جانے دیتے ہو حفاظت کے لئے اپنے جان کے تعبض کے لئے اس کو ہم لوگوں نے بنایا اپنے پیسے سے اس میں ہم لوگوں نے دسمند سے حفاظت کے لئے اپنی جانوں کی حفاظت کے لئے ہم نے بنا رکھا ہے جہاں تک گزہ کے عوام کا تعلق ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے قوام متحدہ پر ہے اور اسرائیل پر ہے وہ لوگوں کی عبادت کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی عبادت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ نہ سمجھنا آپ لوگ کہ گزہ کی وہ لوگ نمائندگی کرتے ہیں گزہ کی تباہی کی وہ تاریخ لگ رہے ہیں ایک اکبار میں میں نے پڑھا کہ اگر آج سے گزہ کی آبادکاری شروع کر دی جائے تو سو سال بھی اسی ایک رفتار سے چلتا رہے تو اس طرح سے نہیں ہو پائے گا جیسے گزہ تھا آج سے پانچ ماہ چھے مہینہ پہلے اس طرح نہیں ہو پائے گا سو سال بھی اگر وہ تعمیری کام اور ساری چیزیں چلتی رہیں اس طرح نہیں ہو پائے گا سو سال پیچھے ان لوگوں نے کر دیا اس کو تباہ اور برباد کر کے ایک طرف سے جیسے سیریا کے بہت سارے شہر عراق کے بہت سارے شہر یمن اور لیویا کے بہت سارے شہر تباہی کا شکار ہو گئے وہ کبھی جو ہے اس طرح آباد نہیں ہو پائیں گے جیسے پہلے تھے ایسے ان لوگوں نے گزہ کو بنا دیا اور ان کو ان کے جو ہے قصیدہ خانی بہت کرنے والے حقیقت کچھ معلوم نہیں ہے صرف میڈیا میں دکھاتے ہیں بھئی کون سامنے کون لڑنے والا کہاں فوج ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے سامنے صرف اور صرف نہتے معصوم عوام ہیں جو ڈیری سہی بھی ہے بھاگتی پھر رہی ہے ادھر ادھر ٹھکانہ لے رہی ہے اور وہ بمباری کا سامنے کر رہی ہے آپ دیکھو کہ یہی سریم آپ کو دکھائی دے گا اور کوئی وہاں لڑنے والا نہیں دکھائی دے گا کوئی نہیں سامنے ہے لیکن میڈیا میں آپ کو سوشل میڈیا میں ایک ایک سے بڑے بڑے ہیرو اور جہاد مجھا ہی دکھائی دیتے ہیں کوئی اگر اسٹیوڈیو میں کھڑا آپ کو ریکارڈنگ کروا دیا رومال پہن کر کے چہرہ بند کر کے وہاں سے ریکارڈنگ کروا دا رہتا ہے ایک ایک سے خوبصورت لباس اور خوبصورت اسٹیوڈیو میں سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے سامنے لگ رہا ہے کہ جہاد ہو رہا ہے لیکن وہاں کی حالت جا کے دیکھو کیسی تباہ حالی ہے تو یہ ان کی حقیقت ہے یہ ان کے کچھ ٹارگٹ ہوتے ہیں جیسے کیسے کرائے کے کرائے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک سوپاری دے جائے ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ اپنے مقصد کے لئے کام کرتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے انگریزوں نے یعنی برطانیہ نے اسرائیل کو عرب دنیا میں ایک خنجر گھوپا تھا 1948 کے اندر اسی طریقے سے 1981 کے اندر فرانس نے ایک خنجر گھوپا ہے ایران کے اندر یہ دونوں مل کر کے اندر جو ہے عالمِ عرب کو عالمِ اسلام کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تباہی یہ سارے بمالی جو تباہ ہوئے ہیں انہی لوگوں سے ہوئے ہیں لیکن ان کا کچھ نقصان نہیں ہوا ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور ان کی طرف سے جو تنظیمیں بنائی جاتی ہیں دین کے نام پر جہاد کے نام پر لڑائی کے نام پر جب تک ان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے جس علاقے کو جس ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر ان کو ہیرو بنا کر دکھایا جاتا ہے یہ القائدہ ہے انہوں نے سیریا کے اندر عراق کے اندر فلاں جگے امبار میں کرکوک میں فلوجہ میں فلاں جگے انہوں نے حکومت قائم کر لی ہے اب یہاں پر اسلامی خلافت قائم کریں گے اور اس کے بعد دیرے دیرے یہ پورے دنیا پر چھا جائیں گے پورا دکھایا جاتا ہے ان کے بیان بھی قائد کروائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سزائیں دیتے بھی دکھائے جاتے ہیں قتل کرتے بھی دکھائے جاتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی دکھائے جاتا ہے کہ یہ یورپ والوں کے ساتھ اور جو کچھ سیعہ ہیں کچھ ریپورٹر ہیں ان کو پکڑ کے رکھے تھے ان کو بڑے اچھے سے ان کی خاترداری کی اور ان کو صحیح سے رکھا قیدی بنا کر کے اور پھر اس کو چھوڑتے بھی کچھ لوگوں کو مارتے ہیں یہ پورا جو ہے نوٹنکی چلتی ہے کچھ دنوں تک جب تک کی وہ علاقہ جب تک کی وہ ملک تباہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہ نوٹنکی چلتی رہتی ہے اور جب وہ علاقہ وہ سنی علاقہ پورے طور پر جب تباہ ہو جاتا ہے وہاں پر جب سیوں کو یا یہودیوں کو کنٹرول دے دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ جو جماعت تھی وہاں پر چاہیں وہ القاعدہ کی ہو دائس کی ہو جبت النصرہ کی ہو یا الجہاد الاسلامی کی ہو یا جو ہے دائس کی ہو یا پھر اتھے بعد حماس کی ہو کسی کی بھی ہو اس کے بعد وہ منظر نامی سے غائب ہو جاتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں جلتا ہے بلکہ کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ اس کا سرگنہ مارا گیا اس کا سرگنہ مارا گیا اعلان ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ اسلامی خلافت قائم کر دیں گے لیکن جب وہاں پر مسلمان ختم ہو گئے ان کی حکومت گئی ان کی طاقت گئی اور ان کے نوجمانوں کو مار دیا گیا ان کے علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا یا مار دیا گیا سب سرمایہ ختم ان کی پوری انرجی پوری طاقت ختم ان کا اقتدار ختم اور دوسروں کو قبضہ دلا دیا گیا اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں سے مسلمان ختم ہو گئے اب جو رہیں گے ریایہ تھوڑا بہت اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر وہ اسلامی جو خلافت تھی وہ ہوا میں چلی جاتی ہے اور ایسے سرگنے ایسے قرائے کے جو ٹٹو ہوتے ہیں ان کو یا تو ٹپکا دیا جاتا ہے یا مار کے ختم کر دیا جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے ایسے ہی شہر کے شہر اور ملک کے ملک تباہ کیے جا رہے ہیں اس کا تعلق عربوں سے تھا فلسطین کا انہوں نے یہودیوں کے آنے سے پہلی سے اس کا خیال کیا ہے اور عربوں نے خاص طور سے سعودی عرب نے جو ان کو کرنا تھا انہوں نے کیا انہوں نے انہوں نے انہوں نے اسرائی سے لڑائی کی چھپن میں لڑائی کی سنسٹھ میں لڑائی کی مصر نے بہتر میں لڑائی کی تین دن چار چار گڑائیاں کی ہے اس کے بعد دونوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے صرف اسرائیل نہیں ہے ہمارے سامنے ساتھ میں اس سے بڑھ کر کہ امریکہ بھی ہے فرانس بھی برطانیہ بھی ہے یہ تین تین طاقت اس کے سامنے ہمارے پاس جب اتنی طاقت ہو جائے گی کہ ہم ان ملکوں کو شکست دے سکیں امریکہ کو بھی برطانیہ کو بھی اور فرانس کو بھی کیونکہ یہ تینوں جو ہیں پروٹسٹینٹ تب کے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جو حکمرانی ہے امریکہ کے اندر فرانس اور برطانیہ کے اندر ان تینوں ملکوں میں سب سے زیادہ اسلام کے کٹر دوسمن رہتے ہیں جہاں پر اس مسلمانوں کے خلاف وہاں پر ساجسیں رچی جاتی ہیں ان تین ملکوں کے اندر یہاں کا جو حکمران طبقہ ہے تینوں ملکوں کے اندر فرانس برطانیہ اور اسی طرح سے امریکہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ ساجس یہاں پر رچی جاتی ہے حکمران طبقہ کے اندر اور دیکھیں گے آپ جو مسلمانوں کے اندر جو منافقین ہیں وہ سب انہی ملکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں یہی سے وہ بھی ساجس کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جتنے بھگڑی ہوتے ہیں جتنے جو ہے مسلم ملکوں کے جو مخالق اور معارض سمجھے جاتے ہیں سب بھاگ کر کے انہی ملکوں میں جاتے ہیں کوئی امریکہ میں جاتا ہے کوئی برطانیہ میں لندن کے اندر کوئی فرانس کے اندر یہی پہ باگ کے جاتے ہیں ساری ساجسیں اسلام کے خلاف یہی ملکوں سے ہوتی ہیں عربوں نے اندازہ لگایا کہ اب لڑائی کرنے کا مطلب یہ ہے اسرائیل کو ہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں چار ملکوں کو ہرانا پڑے گا ہمارے پاس جب وہ طاقت ہوگی تو ہم کریں گے اب ہی ہمیں سلے سے کام کرنا ہے لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ عرب والے اب ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سلے سے کام کرنا ہے اور اقوام متحدہ کے ذریعے یہ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست دلانا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے تو ایسا نہیں تھا پہلے تو اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے تھے لڑ کر کے زیر کرنا چاہتے تھے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ممکن نہیں ہے یہ تو انہوں نے پھر سلے کر لی کہا کہ ٹھیک ہے ہم ختم تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ نے جو اٹھالیس میں جو فیضلہ کیا تھا کہ پہلے سلے سے زمین فلسطینیوں کی رہے گی اور پچپن فیصد زمین اسرائیل کی اس کو ہم مانتے ہیں اور سنسٹھ سے پہلے جو پہلے 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 فیصد زمین جو فلسطینیوں کی تھی وہ ان کو دی جائے کیونکہ سنسٹھ میں اسرائیل نے جو حملہ کیا اور اس کے بعد اور زیادہ حصوں پہ قبضہ کر جائے اس وقت فلسطین کے پاس صرف بارہ فیصد زمین ہے ابھی غزہ اگر ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد صرف بہر صرف چھے اور سات فیصد زمین بچے گی تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سنسٹھ سے پہلے جو پہلے پہلے فیصد زمین تھے وہ اسرائیل فلسطین کو حاپس دی جائے اور جو یروسلم ہے بیت المقدس ہے وہ اس کی رات دھانی ہو یہ اس کو ایک آزاد دیاست بنایا جائے اس کے لئے عربوں کی سفارتی کوششیں چل رہی گئے لیکن اس کے بعد اسرائیل نے سوچا یہ تو پھر مسکل ہو جائے گا ہمارے جو خواب پورے نہیں ہوں گے انہوں نے دوسری طرف سے اپنا اس طرح سے منافقین امت کو ساتھ لے کر کے کبھی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ فوراں فساد بچانا شروع کر دیتے اور اسرائیلیں چاہتا ہے یہ جو کچھ سات اکتبر کو ہوا یہ سب اسرائیل جانتا تھا ان سب ان لوگوں کے اسرائیل کے اندر بھی خلپسار تھا اس کی جو حکومت تھی اندر سے بھی خلپسار ہوا تھا ظاہر سی بات ہے جنگ میں مقتلا کر کے اس کو دونوں طرف سے فائدہ ہو رہا ہے وہ یورپی ممالک سے بھی امدردی لے رہا ہے اور اسی طرح سے اپنے ملک کے اندر بھی اس کو امدردی مل رہی ہے کیونکہ اس کو مسلمانوں سے جنگ اس کو مقدس جنگ کا نام وہ لوگ دیتے ہیں تو ان کو جو فلسطین کے اندر بھی ان کو حمایت ملتی ہے اس طرح سے اس کے اوپر جو کرپسن کے انزامات تھے اور اس نے جو غلط کچھ حیصلے کیے تھے اس کی بنیاد پر بہت ساری فوجیں چھوڑ چھوڑ کر کے جا رہی تھی تو یہ لڑائی شروع کرنے سے اس کو ایک خمدردی ملی اور اس کی حکومت کو اسٹیبیلیٹی یا مضبوطی حاصل ہوئی ہے تو یہ مسلمانوں کے خون کی تجارت دونوں طرف سے ہوتی ہے اسرائیل سے اور ایک ساتھ کئی کئی مقاصد حاصل کرتے ہیں اب یہ ٹو نیشن کا جو فارمولہ تھا فلسطین کی آزادی کا جو منصوبہ تھا غیر سی بات ہے اب وہ کہاں چلا جائے گا وہ تھنڈے بستے میں چلے جائے گا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا وہ تو گیا اور اس کے بعد بھی یہ لوگ آپس میں ایسے ہی تباہ حال لیں گے کہنے کے مطلب ہے کہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمدردی کس کے ساتھ ہونے چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے صرف میڈیا میں جہاں پر 99% جو ہے جھوٹ پروسہ جاتا ہے اور کوئی بھی سچی خبر صحیح سے دکھائی نہیں جاتی ہے ایک دوسری اہلِ توحید کیا آپ سمجھ لیں 90% تو دسمن صرف مسلمانوں میں جو اہلِ توحید ہیں مہدین کے اہلِ توحید کے دسمن 90% تو مسلمانوں ہی میں جتنے مشرق ہیں جتنے بیراتی صوفی خراباتی اور جو منحرف قسم کے لوگ ہیں وہ اہلِ توحید کے دسمن ہے اور کافر دنیا تو ہی کے دسمن خود مسلمانوں میں 90% وہ کہاں سے جو ہے صحیح خبر ہمیں کہاں تک دکھائیں گے تو ہمیں اصل جو حقیقت ہے اس کو سمجھ لیں کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو اگر اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کو یہاں پہ کوئی انگریزی میں ترجمہ کرے کوئی ہندی میں ترجمہ کرے اور اس کے بعد پھیلائے سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے اور جہاد کہتے ہیں کسی ہیں اسلامی جہاد کسی کہتے ہیں کیسے لوگ اسپلائٹ کرتے ہیں الفاظ کو جہاد نام کے لفظ اسپلائٹ کرتے ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور دوستوں کو سوچتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے منافقی امت سے ایسے لوگوں سے امت کو محفوظ رکھے بچائے اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرمائے اور تو دسمن ہیں اندر کیا باہر کیوں اللہ تعالیٰ تو انہیں کیفرے کردار تک پہنچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمیں دین کی حقیقت سمجھنے اور ایسے منافقین کو ایکسپوز کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق نائت فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر جگہ نائت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ